دوستو جب بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے اس کا سائز ہے 35 x 45 ہمارے ایک سبسکرابر ہیں انہوں نے اس مالل کو ڈیمانڈ کی تھی انہیں کی کہنے پر اس مالل کو ڈیجائن کی ہے فرنڈ ڈیلیبیشن کی بات کریں تو آپ کو بہت ہی سپر ملے گا اور شاد شاد سے یہاں پر جو انٹیویر ڈیجائن ہے وہ بھی آپ کو بہت ہی بہترین ملنے والا ہے تو آپ بنے رہے شیوڑوں میں لگاتار میں ہوں پہنچھاگڑے اور آپ دیکھ رہے اپنا چینل اس مال ہاؤس پلان اگر آپ نے دوستو ابھی تک اس مال ہاؤس پلان کو سبسکراب نہیں کی ہے تو آپ کو کر لینا چاہیے کیونکہ یہاں پر اگر آپ گھر بنوانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو بیسٹ پلان ملتے ہیں چاہے فرنڈ ڈیلیویشن ہو یا اوور آل ہو اور جلد ہی جلد ہم آپ کو ایک اپلیکیشن دینے والے ہیں جہاں سے آپ اپنے گھر کا کلکولیکشن بھی کر پائیں گے جلد اس کو ہم لانج کرنے والے ہیں اگر آپ لوگوں کا سپورٹ ایسا ہی بنا رہا تو سلو آج کا جو موڈل ہے 35x45 اسے ڈسکس کر لیتے ہیں پورا ایک اسٹے با اسٹے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس میں کیا ڈیجائن ہے بغیرہ اگر ہم فرنڈ کی بات کریں تو یہاں پر 35 فٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں تو 45 فٹ ہے تو یہی موڈل آج ہم ڈسکس کریں گے فرنڈ ڈیلیویشن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ گھر گاؤں کے لیے زیادہ بیشت ہے اور سرائروں کے لیے بھی ہے اگر آپ کا بسپیش زیادہ ہے آپ اسے کلوج کر سکتے ہیں حالانکہ یہ کلوج ہے لیکن میں ابھی آپ کو کچھ پائنٹس بتاؤں گا گاؤں میں زیادہ بیشت ہی کیوں رہے گا مکان اس سے پہلے آپ سے گزارس اور کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی دیکھ ہماری دوسروں پیڑ سرویس کا استعمال نہیں کیا ہے تو ایک بار ضرور کر لیں ہم نے ایک پیڑ سرویس سے اسٹارڈ کی ہے جہاں پر آپ ہم سے کانٹیک کرتے ہیں ہمارا نمبر آپ کو ڈسکرین مل جائے گا اور میں بات کر کے آپ کے اکارڈنگ جو بھی آپ چاہتے ہیں ویسا گھر بناتے ہیں جس میں آپ کو 2D اور 3D map پروائیڈ کرواتے ہیں 3D میں ایک ویڈیو اور 2D میں پروپر بیم کولم کا استعمال کرواتے ہیں وہاں پر وہ پیڑ سرویس ہماری لیکن کہو وہی لوگ کانٹیکٹ کریں جو بنوانا چاہتے ہیں جو بنوانے کی اچھوک ہو انہ تھا آپ انکوائیری کیلئے کانٹیکٹ بلکل نہ کریں کیونکہ وہاں پر 50% پیمنٹ میں ایڈوانس لیتا ہوں اس کے بعد آپ کی بلانے کی سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ کو اس کا وشیج دھیان رکھنا ہے اسے آپ کا بھی شمیہ برواد ہوتا ہے اور ہمارا بھی اس لیے اگر آپ بنوانے کی سوچ رہے ہیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں تب ہی آپ کانٹیکٹ کریں تو چلو آج کا جو ٹاپک ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سب میں سے جوم کر کے آپ کو دکھانا چاہوں گا جسے آپ کو اس کا ریالیسٹک بیو دیکھنے کو مل جائے دیکھنے کیا یہ دوستو ہے ریلنگ کا ڈیجائن ہے یہ آپ دیکھ پر بھی یہ لگ بک چھے فٹ چڑھائی ہے اور یہ سٹیئرز ہیں اس کے مادم سے جائیں گے یہ پلہ ہے اور یہ ڈیجائننگ کا کچھ پارٹس آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ابھی پورا سمجھ میں آئے گا تو اس لئے گراؤنڈ فور کے اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے جس میں آپ کو دوستوں فرنٹ سے جیسے آپ چڑھتے ہیں تو یہ آپ کا چھے فٹ کا بارندہ ہے اور اسی بارندے سے یہ سٹیئرز آپ کی گئی ہوئی ہے سٹیئرز آپ سے چڑھیں گے اور یہاں پر چڑھنے کے بعد آپ اوپر آ جاتے ہیں اور یہ فرنٹ ڈیلیویشن ہے جو سٹیئرز کو اوپر جانے کے لیے یہاں پر ریلنگ میں نے دوستوں لگا رکھی ہے ساتھ کہ یہ کچھ ڈیجائننگ کے پارٹ ہے یہ برکس لگا رکھی یہ بھی ڈیجائننگ کا پارٹ ہے اور یہ بھی ڈیجائننگ کا پارٹ ہے جسے آپ کے گھر کو ایک بہترین سال لوگ مل جائے اب ہم بات کرتے ہیں مین ڈور کی دوستو مین ڈور یہ آپ کا یہ ہے اس کے سائیڈ میں دو اور سپورٹنگ میں آپ کو ونڈو دیئے ونٹلیشن کے لیے ساتھ ساتھ ایک ہی ونڈو دیئے جو کی بیٹڈوم ہے ابھی میں آپ کو آگے جب ہم مین ڈور سے انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ آ جاتے ہیں ہال میں دیکھی گا یہ پورا 35-45 کا ہال آپ کو ڈسکس کروں گا میں اور اسی ہال سے ساتھ ساتھ فرنڈ میں آپ کو دو بیٹڈوم مل جاتے ہیں لاشٹ میں دو بیٹڈوم اور سب سے لاشٹ میں آپ کو ونڈو دیئیشن کے لیے سپیس ملتا ہے اور ساتھ ساتھ لیٹ اینڈ بات بھی کمائنڈ مل جاتے ہیں روم کے لیے اگر آپ مروانا چاہتے ہیں تو دیکھی گا ابھی میں آپ کو ڈسکس کروں گا اس کے طرح آپ ونڈلٹ کر سکتے ہیں اپنے پیچھے والے روموں کو اور ساتھ ساتھ کچھن کو دوستو یہ میں نے کچھن کا ایڈیا بنایا ہے تو آپ کو یہاں پر چار بیٹڈوم کچھن لیٹ اینڈ بات ایک پورے کمائنڈ دیا ہے سبی لوگوں کے لیے اور ساتھ ساتھ ایک سٹور روم اور لیٹ اینڈ بات سیپریٹ بھی دیا ہے میں نے پیچھے والے روموں کے لیے تو جیسے آپ بھی انٹری کرتے ہیں تو اس والے روم اور اس والے روم کے لیے یہ دور ہے اور یہ ونڈو اپنے بات ایک ہے اور لیٹ اینڈ بات اگر آپ اسے اپنے روم کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس روم سے آپ باہر جائیں گے یہاں پر اور اس میں آپ لیٹ اینڈ بات استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کا کچھن ایڈیا ہے جس کے لیے پیچھے سی بھی ونڈلیشن ہے اور ساتھ یہ دور ہے آگے سی بھی دو ونڈو دی ہے اسے پراپر ونڈلیشن ہوتا رہے اور یہ آپ کا دوستو لیٹ اینڈ بات ایک پورا کمائنڈ ہے فوری فیملی کے لیے اور یہ آپ کا سٹور روم ہے یہ آپ پوزہ گھر کچھ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا پھر سپیس پریابت ہے اور یہ آپ کا لیونگ ہال ہے جو کی ایک بڑا سا سپیس آپ کو یہاں پر دیکھنے مل جاتا ہے لیونگ ہال میں تو یہ 35 45 میں ہاؤس پلان پھورا کریٹ ہو کر آ جاتا ہے یہ آگے بارندہ ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے لائسلور کے لائسلور پر کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا چاروں تار ریلنگ میں نے بنا دی ہے ساڑھے تین سے سارے فٹ کا اور فرنڈ کا الیویشن جو ہے یہ آپ کو ایک بے تین سے دی دیا ہے آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ سپیس آپ کا اوپن رہے گا اگر آپ جب بابش میں کبھی اسی کلوچ کرانا چاہتا تو اوپر گمٹی بنوا سکتے آنے تھا کیونکہ یہ بہار ہے گھر سے بہار ہے سٹیرز تو آپ اسے ایسا بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ پورا ریلنگ کا ڈیجائن ہے جو آپ پر پر ترکیس سے دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہی پورا موڈل تھا 35-45 میں جیسا بھی آپ کو لگا ہو ہمیں کمنٹ کر کے